اللہ علیہ وسلم برسی تھی کے منظر بنتے جاتے تھے رسالت ایسی برسی تھی کے منظر بنتے جاتے تھے کہ قطرے جو بھی گرتے تھے سمندر بنتے جاتے تھے رسالت ایسی برسی تھی کے منظر بنتے جاتے تھے یہ میں نے اہد لیا تھا زندان کے اندر کہ میں جب بھی باہر جاؤں گا تو سب سے پہلے رسول کائنات کی مدھا کروں گا اللہ نے موجود موقع دیا اگر اسالت ایسی برسی تھی کہ منظر بنتے جاتے تھے کہ قطرے جو بھی گرتے تھے سمندر بنتے جاتے تھے تو اغل کے دن محمد کی جبین پاک اتحر سے پسینہ گرتا جاتا تھا پائیمبر بنتے جاتے تھے اغل کے دن محمد کی جبین پاک اتحر سے پسینہ گرتا جاتا تھا پائیمبر بنتے جاتے تھے یہ گیب جو آتا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے میں دکتہ تو جاتے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم کہ سنے ادوے امن و سکون دشمن بشر سنے ادوے امن و سکون دشمن بشر تو بوجھ بن گئی ہے نبیوں کی جان پر یہ زمین اور آسمان کے بیچ ایک مقابلہ ہے کہ جس میں آسمان تنز کرتا ہے زمین پر کہ تجھ پر جو بھی اللہ کے نیک بندے آئے وہ کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہوا ہے کہ سنے ادوے اس کے بعد زمین جو ہے اس کو جواب دیتے کہ سنے ادوے امن و سکون دشمن بشر تو بوجھ بن گئی ہے نبیوں کی جان پر عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر اسے سکون ملا آسمان پر اب زمین جواب دیتی ہے کہ انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ اور جھوٹی شکر نہ ڈال منور زمین پر تو آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین آنے دے میرے آخری